موسیقی بگ بوس اوٹی ٹی ٹو کے ونر اور فیمس یوٹیوبر الوش یادب کی مصیبتیں لگتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بتا دیں ابھی وہ ریو پارٹی میں ساپو کے جہر تسکری کے ماملے میں چودہ دن کی نیایق حراست میں ہیں جانکاری کے مطابق الوش یادب نے ڈرک سپلائی کرنے والی بات قبول کر لی ہے لیکن الوش یادب کے ماتا پتہ ان خبروں کو فرجی بتا رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ آئی جانتے ہیں دراصل تین نومبر دوزار تیس کو الوش یادب کے خلاف ایک افیار درش کی گئی جس کی صفائی میں الوش یادب نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا حالانکہ پولیس کے بلانے کے واوجود وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس وقت پانچ آروپی ارسٹ ہوئے تھے جن کے پاس سے نو زہریلے سامب بھی ریسکیو کیے گئے تھے وہیں آج الوش کے ماتا پتہ نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنے بیٹے کا پکش رکھا ہے ایک انٹرویو کے دران الوش یادب کے پتہ رام افدار نے کہا کہ اسے فازل پوریہ نے اپنی پارٹی میں بلیا تھا وہاں پر ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے پہلے سے سامب موجود تھے صرف اس نے شاک کی طور پر سامب کو اپنے گلے میں ڈالا اور ویڈیو شوٹ کرنایا الوش کا سامب کے زہر تسکری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آگے اپنے بیٹے کا پکش رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے الوش سے کوئی پوچھتاچ نہیں کی ہے میں خود الوش کے ساتھ گیا تھا جب پولیس نے بلائیا اور سیدھا الوش کو میڈیکل کے لیے لے جائے گیا الوش نے اب تک کوئی بھی گناہ قبول نہیں کیا ہے وہ بگ بوز سے پاپولر ہو گیا اس لیے اس کے خلاف پی ایف اے نے ساجش رچی ہے اب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو نردوش ثابت کرنے کے لیے انت تک لڑائیں لڑیں گے وہی الوش یادف کی ماں کا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا ہے ماں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس نے کسی کا سر نہ جھکایا ہے نہ جھکنے دے گا ان کا بیٹا پوری طرح نردوش ہے ایک انٹرویو کے دوران باچیت میں الوش یادف نے بتایا کہ تین دن سے ہمارے پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا ہے میرا بیٹا بے کسور ہے یہ سب مینکا گاندھی کے ہی کہنے پر ہو رہا ہے وہیں اس ماملے میں پولس کا کہنا ہے کہ الوش یادف نے ساپوں کے زہر کی تسکری کرنے کی بات سویکاری ہے اور ان کے پاس الوش کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پریابت ثبوت بھی ہیں جانکاری کے مطابق الوش کے اوپر انڈی پی سی ایکٹ کی کئی سنگین دھاراؤں کے تحت کیس درج ہوا ہے اگر وہ ان دھاراؤں کے تحت دوشی پائے جاتے ہیں تو اسے بیس سال تک کی سزا مل سکتی ہے ساتھی تگڑا جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے ساتھی تگڑا جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے